اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انجینئر ملک اینس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلس اکیڈمی امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جب آپ میرے چینل کی پلی لسٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک مکمل پلی لسٹ مل جائے گی جو احساس پروگرام سے متعلق ہے اس وقت آپ کو یہاں پر سیونٹین ویڈیوز نظر آ رہی ہیں لیکن جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں زیادہ ویڈیوز ہو چکی ہوں گی کیونکہ میں روزانہ کی بنیاد پر احساس کے متعلق اپ ڈیٹ دینے کی کوشش کرتا ہوں آج کی خبر انتہائی امپورٹن ہے کہ احساس کا سروے مکمل ہو چکا ہے چونتیس لاکھ افراد احساس سکیم کے اندر مزید ایڈ کر دیا گئے ہیں احساس پروگرام جو کہ بیس پروگراموں کی ایک جھتری کا نام ہے جس کے نیچے بیس پروگرام چل رہے ہیں اس کا تازہ ترین غربت کا سروے دوزار دو اکیس کا مکمل کر لیا گیا ہے جس کے تحت اب احساس پروگرام میں بیاسی لاکھ افراد شامل ہو چکے ہیں بینزی انکم سپورٹ کا سروے دوزار گیارہ میں کروایا گیا تھا جس میں تئیس سوالات کی بنیاد پر غربت کی نشاندہی کی جاتی تھی جبکہ اب احساس کا جو کفالت پروگرام ہے ای کے پی اس میں تنتالیس پوائنٹس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون زیادہ غریب ہے کس کو زیادہ امداد کی ضرورت ہے دوزار گیارہ کے سروے کے مطابق اٹھالیس لاکھ افراد ریجسٹر سے بینزی انکم سپورٹ میں جن میں سے آٹھ لاکھ سرکاری ملازمین شامل کیے گئے تھے جن کو دسمبر دوزار انیس میں نااہل قرار دے دیا گیا تھا اب تازہ ترین سروے دوزار اکیس کے مطابق تازہ سروے کے مطابق چونتیس لاکھ افراد کو احساس کی میں شامل کر لیا گیا ہے آپ پریشان نہ ہوں اگر آپ ابھی تک اس کی میں ریجسٹر نہیں ہوئے تو میں آگے چل کے آپ کو ریجسٹر ہونے کا طریقہ بتاؤں گا سروے مکمل ہونے کے باوجود بھی آپ ریجسٹرشن کروا سکتے ہیں ڈاکٹر سانیہ نشتر میں بتایا کہ ہمیں دو سال کے لمبے عرصے کے بعد اپنا اس سروے کو مکمل کیا ہے جس میں رضا قاران دور ٹو دور دروازہ دروازہ کھڑکا کر انہوں نے لوگوں سے ہیلپ لیا ہے لوگوں سے ڈیٹا لیا ہے جس کی بنیاد پر ہم احساس سروے مکمل کر چکی ہیں اور دو سال کا عرصہ اس لیے لیا کہ ہم نے صرف بیس ہزار لیپ ٹاپ خریدے تھے سروے ٹیم ایک دفعہ جب ایک شہر کی سروے مکمل کر لیتی تھی تو پھر لیپ ٹاپ دوسرے شہروں کو دے دیا جاتے تھے اس لیے ہمارا اتنا ٹائم لگا ہم نے تین سو پچاس ڈیسک لگا دیے ہیں آشورہ کے بعد مزید ڈیسک لگائے جائیں گے احساس کے تمام پروگرامز کا نام یہاں پر موجود ہے ان کی تفصیلات کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے ہر سکیم کے متعلق تفصیل سے بتایا ہے دیکھ کے معلومات میں اضافہ کریں ان میں سے ایک سکیم کے بارے بتایا گیا ہے احساس وسیلہ تعلیم جس میں بتایا گیا ہے کہ بچے جو احساس پروگرام کی تحت حق داران کے ہوں گے دو ہزار روپیا دیا جائے گا بچی کو سہمائی کے لیے اور پندرہ سو دیا جائے گا سہمائی کے لیے اگر لڑکا سکول جاتا ہے لنگرخاناز ہیں اور دیگر تفصیلات یہاں پر موجود ہیں جو سروے مکمل ہو چکا ہے اگر آپ ابھی بھی اس سکیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں اس جگہ پر میں آپ کو ایک لنک دے دوں گا وہاں پر جائیں آپ اپنے علاقے کے ریجسٹریشن ڈیسک کا پتہ لگائیں کہاں پر دفتر کھلا ہوا ہے جو ویب سائٹ میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دیا اس کو کلک کریں گے تو اس طرح کا پیج سامنے کھل جائے گا آپ نے یہاں پر نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے ریجسٹریشن ڈیسک کے لن مور کے آپشن پر کلک کرنا ہے ریجسٹریشن ڈیسک کا لنک اوپن ہو جائے گا کیا آپ ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں جی بالکل اگر آپ ریجسٹر کروائیں گے تو احساس کے بیس سکیموں میں شامل ہوں گے ریجسٹریشن کے لیے ڈیسکوں کے پتے یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں اس کو کلک کریں گے تو ایک نیا پیج کھل جائے گا اس پیج پر آپ نے اپنے علاقے کا انتخاب کرنا ہے ڈسٹرک بتائیں رینڈم لی میں کوئی بھی ڈسٹرک سیلیکٹ کر لیتا ہوں جھنگ کو سیلیکٹ کرتا ہوں سرچ کرتا ہوں جھنگ میں ہاؤس نمبر ایک سٹریٹ نمبر ایک نیر غزالی کالج گوجرہ روڈ جھنگ پر یہ موجود ہے اور دوسرا اور تیسرا یہ تین شورکوٹ احمد پرسیال اور جھنگ میں یہ تین ریجسٹریشن ڈسک موجود ہیں یہاں پر جا کر اب آپ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں یاد رکھیں آپ کے پاس صرف چند دن کا ہی ٹائم ہوگا جب یہ ڈسک بھی بند ہو جائیں گے پھر احساس میں ریجسٹریشن کا کوئی طریقہ کر نہیں ہوگا پھر صرف سپتمبر یا اکتوبر میں جا کے ان لوگوں کی باری آئے گی جو کہتے ہیں کہ ہم اہل تھے آپ نے ہمیں نااہل قرار دیا بس اس کے بعد احساس کی ریجسٹریشن بند ہو جائے گی اگر آپ کو اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پر ٹچ کر سکتے ہیں بہت زیادہ سوالات ہونے کی وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کا روزانہ کی بنیاد پر جواب دے سکوں پاکستان ویلت اکیڈمی سے انجینئر ملک انس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ باد